اسلام علیکم میرا نام عاطف رضا ہے اور میں آپ کو رضا کمپیوٹرز آن لائن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لیکچر نمبر سکس میں ویلکم کہتا ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے شیپس کے بارے میں تھوڑا بہت تو پڑھا تھا کہ شیپس کیا ہوتی ہیں آج ہم بریفلی شیپس کے بارے میں پڑھیں گے اور شیپس کی مدد سے ہم ایک سینری بنانے کی کوشش کریں گے کچھ اس طرح سے سینری ہوگی جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس طرح کی شیپ بنانے کی ہم کوشش کریں گے یوزنگ شیپس شیپس اصل میں ایک لیاؤٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں چیز کی شکل بنے ہوئی ہوتے ہیں ان شیپس کو ملا کر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ورڈ میں سب کچھ پوسیبل ہے آپ اس کے مدد سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایک سر کی طرف چلتے ہیں جی یہ دیکھیں انسٹ کا معنی ہم پڑھ رہے تھے انسٹ میں ہمارا آپشن تھا شیپس کا آج ہم دیکھیں گے کہ شیپس کیا ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی شیپس جو ہیں دیفرینٹ قسم کی شیپس ہیں ان کو ہم یوز کر کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور کہیں پر ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم ان کو ہم سی ویز میں یوز کر سکتے ہیں ہم ڈرافٹ بنانے میں ان کو یوز کرتے ہیں کوئی اور شیپ بنانا چاہتے ہیں یا اس جیسے سینوی جیسے آپ نے پکچر میں دیکھی اس طرح کی بھی بنا سکتے ہیں کہیں تیر کا نشان لگا نہ ہو آپ نے یہ ہر قسم کی تیر یہاں آویلیبل ہے یہ بنا سکتے ہیں تقریبا ہر قسم کی شکل یہاں آویلیبل ہے آپ یہاں سے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں تو سینری کی طرف سلتے ہیں میں کلک کروں گا اور شیپس میں میں پہلے اس پہ کلک کروں گا پہلے اس کو ہم لینڈسکیپ کر لیتے ہیں پیپر کو تاکہ ہمارے پاس چک کا اضافی ہو پرابلم نہ ہو ہمیں اس کے بعد انسٹ میں جاتے ہیں انسٹ میں شیپس میں شیپس میں یہ بازی شیپ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ذرا ڈرا کر دیتے ہیں اب ایک شیپ ہم نے ڈرا کر دی اب اس کو آپ پکڑ کے کہیں پہ آپ بھی گھما سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنی مرضی سے آپ اس کو گھما سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں جی تو ایک اور شیپ لیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہماری شیپ کچھ ایک شکل بن گئی ہے ایک شکل تھی یہ دیکھیں بڑا ایک کم کلر فل بنائیں گے انشاءاللہ جیسے آپ کو رلڈ را میں کام کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ ایسے ہی کام کر سکتے ہیں وہاں اس میں کچھ ایکسرا فیچرز ہوتے ہیں جو ورڈ میں نہیں ہوتے لیکن آپ بنا سکتے ہیں شیپ وغیرہ اس میں بھی یہ دیکھیں یہ ہم مری کی ایک شینری بنا رہے ہیں بلڈنگ کا نکشہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی اور سنے جی طبیعت طبیعت کیسی ہے اچھا کچھ سمجھ بھی آتا ہے بس میں ایسے بھولتا رہتا ہوں اچھا آپ نے فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دینا ہے فیڈ بیک کیسے دینا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ مجھے میل کر سکتے ہیں فیڈ بیک دینے کے لئے آپ کال کر سکتے ہیں آپ میسیج کر سکتے ہیں لیکن فیڈ بیک جو ہے نو دینا ضرور ہے تاکہ مجھے بھی بتا لگے کہ کتنی آپ کو سمجھا رہی ہے اور کہاں تک آپ پہنچے ہوئے ہیں اچھا جی آپ نے اس کی بریکے ضرور کرنی ہے بالکل ایسی ہی شیپ بنانی ہے لیکن اسے اچھی بنانی ہے اور پھر وہ شیپ مجھے میل بھی کرنی ہے تاکہ مجھے بھی بتا لگے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ رام سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچی 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 موسیقی موسیقی دیکھیں جی مزا رہا ہے بور تو نہیں ہو رہے اب اچھا چلیں چلدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ ان کو ایرپ کیس کی مدد سے فیٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو موس کی مدد سے فیٹ کر سکتے ہیں موسیقی ویپ سے ہی ہم ایک بلڈنگ بنا جیسے ایک ریال میں بلڈنگ بنتی ہے انٹ کے ساتھ انٹ اسٹ ایک ایک انٹ بس ہماری انٹیں وہ ثوڑی پڑی ہیں بس کافی دیر لگ جاتے ہیں مکان بنانے میں لیکن ہم جلدی بنائیں گے اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہاں جی یہ ہمارا کچھ ہی سائز کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب نیچے والے اسے پہ آتے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی تھوڑا اسے کلرنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو بنا ہمارا نہیں یہ ہمارا خیل ہو ہمارا اچھا ایسے کلر یہ والے اچھے دہیں گے ایسے آنا ہاں جی یہ کلر دیا نا یہ لائٹس کلر ہے یہ اچھے دہیں گے اچھا جی آپ نے کوشش کرنے آپ نے ڈیفرینٹ چیز بنا نی ہے کچھ لوگوں سے ہٹ کے یہ میں بسیکلی آپ کو ایک کنسیپٹ دے رہا ہوں کہ اس طرح آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لازمی نہیں آپ یہی سینری بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ مونوگرام بنانا چاہیں کسی چیز کا وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں سارٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں جو مرضی کرنا چاہیں چلیں کافی اتنے کلر نیچے بنا لیتے ہیں کافی جو ہے نا ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہے اور اب بھی مجھے لگتا ہے بور ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں نا اچھا جی کافی اور یہ پیسٹ ہو گیا دو بار میں نے اس کو پیسٹ کر لیا اب اس کو میں ایڈیس کرنے کی ایک منٹ ایک اور کام کرتے ہیں ہاں جی تھوڑا سا اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور شیپ ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں انسائٹ کے مینیو میں جا کے شیپ کو اٹھاتے ہیں شیپ میں جا کے ہم ایک لائن کو ڈراؤ کرتے ہیں یہ وہی لائن ہے جی ہم اس کو یہاں پہ ڈراؤ کرتے ہیں ہاں جی اس کو کوپی کرتے ہیں اس کو پیسٹ کرتے ہیں کہاں پہ جی اس کو دیکھے جاتے ہیں جی لوگ ڈراؤ کرتے ہیں جی جی اس کو کافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کافی اور یہ جی پیسٹ ہو گیا او بٹ ایک منٹ اس کو سیلیکٹ کر کے نیچے لیانے کی کوشش کرتے ہیں کافی اور یہ پیسٹ ہاں اب اس کو جیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں اس کو ہم تھوڑا موو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب بھی کٹھے موو ہو رہے ہیں سارے یہ دیکھیں تمہاری شیف جو آیا وہ تھوڑی جلدی بن گئی ہے اب ایک چیز رہ گئی ہے یہ سنٹر والی جو دیکھ گیا ہے نا یہ رہ گئی ہے اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی لائنس لگا لیتے ہیں جی ایک اور چیز لگاتے ہیں چلیں چھوڑے لائنس نہیں لگاتے یا ہم نا سٹار لگا دیتے ہیں کہاں گئے سٹار یہ دیکھیں یہ والا سٹار دھانا وہ ہم یہاں پیسٹ کرتے ہیں ہاں جی اس کو کافی کرتے ہیں اور اسی کو پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا نا خوبصورت بن جائے گا یہ دیکھیں جی میں ان کو فٹ کر رہا ہوں اڈیسٹنگ میں فرق ہو تو آپ نے اس کو خودی چیک کر لینا ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے فاسٹا اس کا کیونکہ میں تھوڑا جلدی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے اچھا آپ نے ہمیں ضرور ہی بنا کیے میل کرنی ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ آپ کو کتنا کام کرنا آ گیا ہے میل ضرور کیجئے گا آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بہت اہم ہوتا ہے اور ہمیں نیوٹ جو اس تجو پیدا کرتا ہے کہ ہم کچھ اور بنا سکیں آپ کے لئے اور میرے لئے دعا بھی ضرور کرنی ہے میں بھی آپ کی طرح سٹوڈنٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے ایسا کام کرنے کی ہاں جی یہ دیکھیں یہ بس میں لاس فٹ کر رہا ہوں اس کو ابھی ہم نے اس کا دروازہ بھی بنانا ہے اس میں کلرنگ بھی کرنی ہے کیونکہ کلرنگ بغیر تو یہ خوبصورت ہی نہیں لگ رہا یہ دیکھیں موسیقی 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 ایسے ہی لگاتا جا رہا ہوں آپ نے ان کو خود ہی سیکیکٹ کر لینا ہے کون سے کلر کہاں جو ہے وہ ایجیسٹ ہوگا ویڈیو آئی تینک کافی لمبی ہو چکی ہے بس میں اس کو فائنل کرنے لگا ہوں ایسا کرتے ہیں نیچے والے جتنے بھی وہ ہیں نا ان میں ایک ہی کلر کر دیتے ہیں تاکہ وقت جو ہے ہمارا بات ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ کلر بھی کر سکتے ہیں اور ایک سیم کلر بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کا کیٹ بھی لگانا ہے میں اس میں یہ کلر لگا سا ہوں یہ کلر کیا سا رہے گا یہ ہی لگا دیتے ہیں اوپر والے کی کلر تنو میچ ہو گئے اس سے وہ چینج کر دیتے ہیں یہ گرین کر دیتے ہیں اور اس کو بھی گرین کر دیتے ہیں اور اس کو ریڈ کر دیتے ہیں نہیں ریڈ نہیں ہاں یلو کر دیتے ہیں اور اس کو بھی یلو کر دیتے ہیں یہ تھوڑا خصورت لگے گا ہاں جی ہماری شیپ کچھ حد تک جو ہے نا وہ بن چکی ہے اس میں بھی ہم کلر ڈال دیتے ہیں یہ کون سا یلو والا اس میں ڈال دیتے ہیں ریڈ والا اس میں ڈال دیتے ہیں ریڈ والا اچھا آپ نے اس کو کلر کر رہی لینے ہیں بس میں اب سب میں نہیں کرتا اچھا آپ ایک دوبارہ آپ اس میں جائیں گے شیپ اس کلک کریں گے شیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں ایک اور لائن انسٹ کریں گے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد دوبارہ یہاں یہ بھی شیپ آپ کے سامنے آگئی ہیں یہاں سے آپ کلک کر کے یہاں ایک گول دیرہ لگائیں گے یہ جی اس کا روشن دان بن گیا اب ہم دروازہ لگانے پہ جائیں کیا کرتے ہیں دوبارہ انسٹ میں جاتے ہیں شیپ میں یہ والی جو شیپ ہے نا اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ دروازہ جو ہے وہ ہم ہم ہلا دیتے ہیں اچھا اس میں کلر کر دیتے ہیں کون سا کلر اس میں ہم ڈریڈ کر دیتے ہیں ہم ڈریڈ کر دیتے ہیں اس کا تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا فورت لگے ہم اچھا جی اب اس میں کلر کر دیتے ہیں کوئی اور اس میں کون سا کلر کریں جی اس میں ہم ییلو کلر کر دیتے ہیں اچھا یہ آؤٹ پلائنٹ کا ہے یہاں پڑا کلر کر دیتے ہیں اچھا چھے نہیں کلر کر دیتے ہیں چھے لانی место اچھا اس میں آپ یہاں ٹپس بھی بنا سکتے ہیں اس ٹپس بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ پڑا ہے house sheep اس部 Hayane ہم ہم اور اسی کو کاپی کر کے نا ہم اس کا دیتے ہیں اور اس کو ادھر لے آتی ہیں اس کو بڑھا کر دیتے ہیں اب یہ اس کا کیا بن گیا راستہ بن گیا اسی طرح آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں اس کو سیو کر دیتا ہوں جا بلکہ سیو نہیں کرتے اچھا جی تو اس طرح آپ شیپس کی مطلب سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کو ایک کنسپٹ نینو تھا میں نے دے دیا ہے آپ نے اس کو ضرور ہی بنانا ہے پریکٹس ضرور کرنی ہے اور مجھے ضرور ہی میل کرنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ